افلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے ہم یہ دیکھے آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں آج ہم اپنے کچھن میں بنانے جا رہے ہیں سابت مصر کی دال اس کے لئے ہم نے ایک پاو مصر لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح واش کر لیا ہے درک لفن کا پیسٹ لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے فرخ میرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے کشک دنیا لیا ہے کھٹا ہوا ون فورت ٹی سپون ہم نے حلدی پاورڈر لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے دو پیاز لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر لیا ہے چھے سے ساتھ ہری مرچیں لیا ہے پیاز کا اور ٹوماٹر کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ویورز ابھی ہم نے ایک برتن لیا ہے دیچ کی لیا ہے جس میں ہم نے مصر بنا لیں سب سے پہلے اس میں مصر ڈالیں گے آپ اس کو ککر میں بنا سکتے ہیں ابھی ہم اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے پاورڈر مسالے ڈالیں گے ساتھ ہی ہم نے جو ٹوماٹر اور پیاز کا پیسٹ بنایا ہے وہ ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری مصر کا جو ٹیپسٹر ہے وہ کریمی سے ہو جائے گا بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے کیونکہ سابت سابت جو ہوتے ہیں وہ برے لگتے ہیں ابھی ہم اس نے تقریباً ڈیڑھ کلو پانی شامل کر دیں گے چار گنا کیونکہ ہم پکر میں نہیں بنا رہے ہیں اگر آپ پکر میں بنا رہے ہیں تو آپ تین گنا شامل کر سکتے ابھی ہم اس کو کبر کر کے پکا لیں گے تب تک جب تک ہمارے مصر بلکل گل نہ جائیں اچھی طرح ٹینڈر نہ ہو جائیں یہ دیکھیں بھی اور ہماری مصر بلکل ٹینڈر ہو چکے ہیں ابھی اس میں پانی تھوڑا فا زیادہ ہے ابھی ہم اس کو پکنے دیں گے اور تب تک ہم تڑکہ تیار کر لیں گے دال کو لگانے کے لئے ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے اور پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو پانی ایکسٹرہ ہے یہ بھی خوشک ہو جائے بلکل اور ساتھ ہی ہم سبت میرچیں شامل کر دیں گے دو تین میرچیں لیں گے ہم نے اس کو باریک کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں جوڑ تڑکے کے لئے ہم نے پانی سے چھے ٹیبل سپون ہم نے آئل لیا اس کو ہم نے اچھی طرح گرم کر دیں گے اب ہم اس میں ایک تیسپون سابر دیرہ حامل کریں گے سابر دیرے کا ہم پڑھ چینڈ ہونے تک پکا لیں گے سابر دیرے کا کڑھ چینڈ ہو گیا ابھی ہم اس میں لسن ڈالیں گے لسن کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیں گے ابھی ہم لسن کو براؤن ہونے تاپ اس کو پکا لیں گے یہ دیکھیں گے ہمارا لسن براؤن ہونے شروع ہو گیا ابھی ہم اس کو اتار لیں گے اور اپنے ڈال میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں گے ہم نے تڑکہ تیار کر دیا تھا ابھی ہم اس کو پھر ڈال میں شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ابھی ہم آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہماری ڈال کیسے لگ رہی ہے یہ دیکھیں بھی ہمارے سابت مصر کا سالن بلکل تیار ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پساندہ ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل فکے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ